کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی اور کرم کی وجہ سے یہ ہو سکا کہ سورة البقرہ کی ساٹھ آیتوں کی تفسیر کلام اللہ کی ساٹھ آیتوں کی تفسیر کا سننا بولنا سمجھنا خالص اللہ کا فضل اور کرم ہوا اب آگے جس آیت کی تفسیر ہم کو سننی ہے وہ آیت ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی گئی اس آیت کے تفسیر سے پہلے آپ اس کا مطلب اس طرح سے سمجھیں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ لوگ چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں چاہے وہ صابی ہوں کسی بھی مذہب کے رہنے والے کیوں نہ ہوں جب وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو نوازتا ہے جب وہ معاصیت کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا بھی رہے ہوں وہ چاہے یہودی رہے ہوں نصرانی رہے ہوں مسلمان رہے ہوں لیکن جب اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی فرما برداری کے اس بارڈر سے سرکل سے باہر ہو جائیں گے تو پھر اللہ کو ان کی کوئی پروانی ہوتی وہ تو اللہ کے عطاب کے اللہ کے لانت کے سزاوار ہو جاتے ہیں مدینہ منورہ کے یہود ہو سکتا تھا ان لوگوں کو یہ خیال آئے جیسا کہ آپ نے کئی واقعات سنے بنی اسرائیل سے متعلی ہو سکتا تھا یہ چانس تھا کہ ان کے ذہن میں یہ آئے کہ دیکھو ہمارے پرک ہمارے جو آبا وہ اجداد ہیں ہمارے جو اسلاف ہیں کئیسی کئیسی غلیظ حرکتیں وہ کیے ہیں اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو ان کی اولاد ہونے پر ہم کو گلٹی فیل ہونا چاہیے ہم شرمندہ ہیں اب اگر ہم توبہ کریں تو بھی اللہ چانس ہے کہ اللہ توبہ قبول نہ کرے اگر ہم ایمان لے آئے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کچھ قبول نہ کرے ہمارے اسلاف کے کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو مدینہ کے یہودیوں کو یہ سارے قرآن کریم کے اندر آئے ہوئے واقعات جو خود ان کے توراک وغیرہ کے اندر بھی ہیں اس کو سننے کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ وہ گلٹی فیل کر کے یہ سوچیں کہ اللہ ہرگز ہمارے ایمان کو توبہ کو خبول نہیں کرے گا تو اللہ ان کے اس شک کا ان کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں اس ڈوٹ کو کلیر کرتے ہیں اللہ دیکھو اللہ کے پاس نسل نہیں خاندان نہیں قوم نہیں کلر نہیں گورے کالے کی نہیں کوسے ملک کا رہنے والا یہ نہیں اللہ کے پاس تو اصل میں ایمان ہے اطاعت ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح ایمان آپ کو تو ہم تو جانتے ہیں ایمان نمبر دو ہے نیک عامال یہ دو اگر کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ پسند دیدہ اس میں اگر کمی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ناراض جن کے اوپر اللہ ناراض ہے ان لوگوں میں شامل ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ختم نبوت کے ثابت ہو جانے کے بعد اب اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی ضروری تب ہی اللہ کے نزدیک کامیابی اس اسلام جو اس کے بعد خیامت تک بھی کوئی دوسری شریعت آنے کا نہیں ہے اسی شریعت شریعت مصطفی ویہ جو اسلام جس کو کہتے ہیں اس اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں آپ ایسا سمجھیں کہ ایک بادوشاہ اعلان کرتا ہے بھئی دیکھو ہمارے کنٹری میں رہنے والا آدمی جو بھی میری بات مانے گا چاہے وہ جہان کا بھی رہنے والا ہو جیسا بھی ہو جو بھی ہو اس کے لیے یہ ہے قانون ہمارا ماننا اصل ہے تو ہر ملک کے پاس ایک قانون ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس یہی رولز بھی چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو خوش ہمارے ملک کے قانون کو توڑتے ہیں تو سزا اس کی سزا بھی باقاعدہ لکھ کر ہے ہمارے آرٹیکل کے اندر بھی ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئے ہیں تو ہر ملک کے اندر یہی ہوتا ہے تو اب آیت کا ترجمہ دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہیں وَالنَّصَارَىٰ اور جا نصارہ ہیں یہودی جن کو جیوس بھی بولتے ہیں اور نصارہ جن کو کرشٹین کہتے ہیں وَالصَّابِئِنَا اور صابی ہیں میں صابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں ایک قوم یہودی نصارہ تو ہم جانتے ہیں صابی ایک قوم حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے اوپر بھی کوئی شریعت آئی تھی ان کے پاس بھی کوئی نبی تھے مگر بعد 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 میں نسل در نسل ہوتے ہوتے پوری شریعت کو بدل کر بگاڑ کر اپنی مرضی سے چلنے لگیں لیکن کوئی ایک قوم ہے یہ بولکے اتنا تو معلوم تھا کیا کرتے تھے وہ لوگ حضور کے زمانے میں ستاروں کو پوچھتے تھے جو سٹار ہیں نجوم ستاروں کو وہ لوگ خدا بنا کر پوچھتے تھے اور بعض لوگ لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں فرشتوں کو اللہ بنا کر اللہ فرشتوں کو سمجھ کر پوچھتے تھے تو وہ لوگ ہیں یہ سابی تو اللہ نے کہا کہ وَالصَّابِئِنَا اور سابی ہیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَعَمِلَ صَالِحًا جو بھی ان میں سے کوئی بھی ہو جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرتے رہیں گے فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کا عجر ہوگا ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس میں ہم ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آگئے ہیں اللہ پر ایمان جو لاتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے زمن میں ہڈن یہ ساری چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت پر جس کا ایمان ہے ضرور اس کا موت پر بھی ایمان ہوگا موت کے بعد آنے والی زندگی وَالْبَعْسِ بَعْدَ الموت پر بھی اس کا ایمان ہوگا جنت جہنم کو مانتا ہوگا نیکی اور سزا کو سواب اور سزا کو مانتا ہوگا ساری چیزوں کو وہ مانتا ہوگا تو اس کے اندر وہ ساری ہی چیزیں جو ایمان مفصل کے اندر ہم جانتے ہیں وہ سب آگئی ہیں اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْتُّورِ جب بڑی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی بچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں پہلے بھی میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہوں وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ بغیر لا کے بغیر رولز کے بغیر احکام کے زندگی نہیں چلتی زندگی چلانے کے لیے کوئی ہمارے پاس احکام ہونا ہے کوئی اصول ہونا ہے اس کے لائے دیکھوا ایسا کھانا ایسا پینا ڈرس کوڈ کھانے کے اندر ایک کوڈ ہر ایک چیز کے اندر ایک طریقہ ہونا تو اس کے حساب سے چلنا ہمیں کوئی خانون اللہ کے پاس پوچھ کر لیو ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے کوئی تور کو اللہ تعالیٰ بھی توراک دیئے واپس آکے سنائے سنانے پر وہ لوگ کیسی مستیاں کی یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہوں بولنے لگے کہ موسیٰ بڑا مشکل ہے یہ ایسا صبح ہم نہ لائف گزارنے ہوں گا نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بولے دیکھو اتنے دن بہت زیادہ آزاد بے قید رہ گئے اب اچانک سے رولز قانون کا تو ذرا ویساچ رہے گا عمل کرنا سٹارٹ کرو شروع کرو ہونے ہونے وہ آسان ہو جائے گا لیکن وہ لوگ مانے نہیں 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 بہت مشکل ہیں بہت تکلیف ہے کر کے تو اب کیا ہوا اس وقت کا واقعہ آیت کے اندر بولا جاتا ہے اللہ نے فرشتے کو بھیجا تور کا جو پہاڑ ہے کوہ تور جس کو بولتے ہیں تور کے پہاڑ کے ایک حصے کو فرشتہ اٹھا لیا اٹھا کر ان کے سر کے اوپر لالیا ان کو دھمکایا گیا در آیا گیا مانتے تورات کے احکام کو انہیں پہاڑ دالنا تمہارے سر کے اوپر پہاڑ دال کے پورا کا پورا چٹنی کر دیں گے کچل دیں گے مانتے نہیں مانتے بول تفسیر کی عربی کتابوں کے اندر ایسا لکھ کر ہے کہ یہ لوگ کیا کیے اچھا اچھا ہمیں مانتے بول کہ پورے کے پورے گھبرا گئے پورے ڈر گئے سب کے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی پہاڑ کو اپنے سر کے اوپر دیکھ کر انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی بلکل وہ گھبرا گئے وہ لوگ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدھا جو کلہ ہے نا ہماری جو گال ہوتی ہے یہ زمین پر لگا کر بائیں آنکھ سے لفٹ آئی سے وہ چوری چوری دیکھتے تھے گرا دلے گرا دلنے جاتے ہیں مانتے کر کوئی در بولتے بھی ہیں پھر بھی یقین نہیں سو دیکھ لگ بھی ہیں پہاڑ کو تو اس زمانے میں بولا گیا ہے کہ زلط کے طور پر ان لوگوں کے لیے وج سجدہ کا طریقہ بنا دیا گیا کیا سیدھے کلے کو زمین پر لگانا بائیں کلے کو اوپر رکھنا یہ کتنا خراب طریقہ ہی ہے مگر ان لوگوں کے غلطی کی وجہ سے ان کے لیے سجدہ کا طریقہ وج بنا دیا گیا تھا اب ایک سوال کوئی ہوشیار سمجھدار خاتون کوئی دل میں یہ آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو سٹارٹنگ میں کوئی غیر مسلم کو جاکو زبردستی کرنے کا نہیں رہی تو ایمن خبول کرنا چھ مسلمان ہونا چھ بلکو لا اکراہ فی الدین کا وہ مانا اب جو مسلمان ہو جاتا ابھی میں جیسا اس سے پہلے کے آیت کے اندر بولا جو مسلمان ہو جاتا اسلام کے احکام کو مان کو چلنا ضروری نہیں چلنے پر اس کو سزا دیتے ایک کنٹری والے کنٹری کے اس ملک کے جو رولز ہیں جو آرٹیکل کے مطابق دفعات جو ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں چلے غلطی کرے تو سزا دیتے ٹرافک سگنل توڑ دیئے تو سزا دیتے تو میں مانتوں کر کو بول دینے کے بعد اب اس کے بعد غلطی کرے تو سزا دینا وہ صحیح چھو تو یہاں آیت کے اندر ووج بولا گیا وہ لوگ تورا تھونا کر کو بولے جب دے دیا گیا دے دیا گیا تو نہیں مانتوں بولے تو آلرڈی مسلمان تھے سو اسلام اور اللہ کے احکام کی خلاف فرضی کرتوں بولے اس کی اجازت نہیں ہمیں ذرا دل میں سوچ کو دیکھ لینا ہمارے اندر کیا حالت ہیں اگر ہمیں متقی ہیں دیندار ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آئے ہوئے احکام کو ہمیں لینا کون سا دل میں پسند آئے کہ وہ لے لیے باقی کا چھوڑ دیے یہ نہیں رننا اسی طرح سے ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ احکام شرعیہ میں نفس پرستی نہیں رننا جو اللہ دے دیے قبول جس سے اللہ نبی اللہ کے رسول منع کر دیے تو اس سے ہمیں رک جانا ہے ہمارا دل چاہے اس کے خلاف چاہے لیکن اللہ اور شریعت ہی ہمارے لیے سامنے ہونا تو آگے کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ احد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے تمہارے اوپر کوہِ تُور کو اٹھایا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہا کہ پکڑو مضبوطی سے اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی وَذْكُرُو مَا فِيهِ اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِی بَنُوْ محترم خواتین ہمارے تقوے کا بھی جانچ ہم کو کرنا چاہیے کہ صحیح تقوہ ہے کہ جھوٹا تقوہ ہے لوگوں کے سامنے تو تقوہ دکھاتے ہوں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہوں تو کوئی اللہ کا ڈرنے کوئی تقوہ نہیں ہم کسی علاقے کے اندر رہتے ہیں تو ہم ہر حکم کی پابندی کرتے ہوں علاقے سے باہر جانے کے بعد شریعت کے کسی حکم کے ہم اگر فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا تقوہ ہے ہمارے پاس اسی لئے آگے کہا گیا آیت میں اللہ کہتے ہیں پھر تم نے اس کے بعد اعراض کیا یعنی پوچھ کر لیے تورات ہونا بلکے احکام جب آ گئے تو منکار کر دیے اللہ نے کہا یہ بھی اس کے اندر بھی تفسیر کے اندر بڑی باتیں لکھی گئی ہیں یعنی کام آئین کے کیسے تورات ملنے کے بعد انکار کرنا کتی بڑی مستی حق تو یہ تھا کہ اللہ پہاڑ دل کے چٹنی کر دیتے کچل کے رکھ دیتے حق تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ان کی اتنی بدعہدی کے باوجود اہد شکنی کے باوجود اللہ نے ان کو عذاب دے کے ہلاک نہیں کر دیا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دیکھو حضرت شمیل علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی سارے انبیاء کو اللہ مسلسل بھیجتا رہا ان کی ہدایت ان کی ہدایت کا سامان اللہ کرتا رہا ان کو سیدھے راستہ بتلاتا رہا یہ ہے اللہ کا فضل فَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاتے ہیں تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تو یہودیوں کے لے کہا گیا لیکن ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی میں ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس امت کو اکدم اللہ پوری کی پوری امت کو کسی عذاب کی وجہ سے حلاق و برباد کر کے پوری امت محمدیہ کو ختم کر دے ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کا ذریعہ ہے یہ رحمت ہونے کا وجہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کی وجہ سے اس امت پر یہ ایک ارم ورنہ ہمارے گناہوں کا تخاظہ یہ تھا کہ اللہ ہم کو بلکل جڑ سے ختم کر کے رکھ دے ایسے اس امت کے اندر کونسا گناہ ایسا نہیں جو پرانی قوموں کے اندر نہیں تھا جتنے بھی بنی اسرائیل کے اندر گناہ تھے بدترین سے بدترین گناہ سارے کے سارے اس امت محمدیہ کے جوانوں میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں سب کے اندر آ چکے ہیں اللہ ہم کو حفاظت میں رکھے پناہ میں رکھے اس کے بعد کیا آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اس کے اندر بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے کئی سو سال بعد حضرت دعوت علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بستی تھی ملک شام میں ایک دریا وہ دریا کے کنارے میں یہودیوں کی بستی تھی ایک خاص بستی اس بستی کا نام ایلا بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں ایلا اس بستی کا نام جس میں اسی ہزار یہودیوں کی آبادی تھی ان کی بزنس کیا معین کسی کسی علاقے کے خاص خاص بزنس ہوتی کسی جگہ کے سٹیل کسی جگہ میں لوہا کسی جگہ میں چمڑا بلکے ایسا ایک خاص اس جگہ کے رہنے والے ساری یہودیوں کی تجارت کا معین سورس کیا مچھلیوں کی تجارت جیسے ہمارے زمانے میں بھی اب ہمارے تمیل لڑ کے اندر ہم دیکھ لیں تو چننے کے اندر تو مچھلیوں کی تجارت جو ان کا اصل مقصد اصل ان کے بیپار کا ذریعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس عمد محمدیہ کی شریعت میں نہیں اسلام میں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ ہفتے کے دن عربی میں اس کو السبت کہتے ہیں ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی نہیں پکڑنا بلکہ مچھلی پکڑنا کیا دنیا کا کوسہ کاروبار کام بھی نہیں کرنا بزنس اچھ نہیں کرنا ہفتے کا دن پورا کا پورا ٹوٹل خالص اللہ کے لئے بلکے عبادت کے لئے دے دینا دنیا کے کسی بھی کام کو کرنے سے ان کے لئے ممانات کر دی گئی تھی اجازت نہیں تھی اب دوسری طرف اللہ ان کو آزماتے تھے ایسا چھو تھا عورتوں کے ساتھ ہوتا بچوں کے ساتھ ہوتا مردوں کے ساتھ ہوتا بطور آزمائش کے ٹیسٹ اور اگزام کے طور پر اس دن کیا ہوتا تھا ہفتے کے دن بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں اوپر اوپر دیکھتی تھی بہت ایزی پکڑ لیں ایسا بہت زیادہ مچھلیاں کسرس سے سمندر کے اوپر آ جاتی تھی باقی باقی جو ہفتے کے دن ہے نا ان تمام دنوں کے اندر اتوار پیر منگل چاہ شمبہ جمعی رات جمعہ ان دنوں میں وہ کانکے اندر گہرائی میں چل جاتی وہ مچھلیاں لیکن ہفتے کے دن بلکل اوپر اوپر راتی مچھلیاں اب ان کے لیے بڑی آزمائش تھی اگر اس میں وہ جیت جاتے نا بہت بڑا اللہ ان کو انام سے نوازتا لیکن یہ لوگ اپنی مستی کی وجہ سے کیا کیے کیا کیے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر ایک ان لوگوں نے ایک ہیلا کیا ہیلا بہانہ کیا کیا ایک آدمی دیکھا کہ بھائے ہفتے کے دن زبردست مچھلیاں راتینا اوپر اب شکار کریں نہیں سو رہنہ بولے تو دل بھی مانتا نہیں اچھا بزنس ہو جائے گا اس دن پکڑے تو اب شریعت میں حکم میں ہے تورات کے اندر کے نئے پکڑنا اس کے باوجود دیکھو ہیلا کیا کیا گل ڈالتا گل ڈالنے کے بعد مچھلی اس میں پھس گئی ہے وہ رسی کے کنارے کو میخ مار کے یا کسی درخت کے پاس سے یا کسی ڈالی کو نیچے زمین میں گاڑ کے اس کے ساتھ بان دیتا ہو کر پھسی ہوئی ہیں مگر انہیں وہاں سے اٹھا کے نکال کر گھر کو لے جاتا نہیں ویسے چھوڑ دیتا وہ ڈوری کو شکار کرنے کے وصے ڈال دیا لیکن ایسے وہ اس کو چھوڑ دیا چھوڑ کر چلا گیا گھر کو اتوار کی صبح میں آتا وہ ڈوری نکالتا تو کئی ساری مچھلیاں جو پھسکو ہیں وہ پورا کا پورا لے جاتا بیچتا سفر دست اچھا مالدار ہو جاتا یہ ایک آدمی کرتا تھا چوری چھپے چوری چھپے کرتا تھا چوری چھپے بھی ہمارے اپنے گھر کے اندر خاندان کے اندر بستی کے اندر کوئی گناہ شروع ہوا ہے تو وہیں اسے روک دینا بلکل ڈاٹ کے برابر سراخے پانی آنا شروع ہوا ہے وانج بند کر دیئے بند کر دیئے اس کے بعد اس کے بعد ایسا ہوتے 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 جب پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا سیلاب کی شکل اختیار کر لے گا اب سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو اب بڑا بلڈوزر ہاتھی کس کے ذریعے سے بھی بند نہیں کیا جا سکتا اگر بہت زیادہ ہو گیا تو تو گناہ شروع میں معمول رہتا ہے اسی وقت روک دینا بھی بہت آسان رہتا تو کیا ہوا چھپ چھپ کر ہی نہیں کرتا تھا دوسرے لوگوں کو منع کرنا چاہیے تھا منع نہیں کریں دیکھتے 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 دوسرے لوگ بھی چھپے چوری ایچ کام کرنے لگے سیکنڈ حیلہ کا دوسرا طریقہ ان لوگوں نے کیا کیا بہت اب گناہ کرتے کرتے انسان کے دل کے اندر ہمت آ جاتی دلیری آ جاتی اے کیا ہوتا کہ کرکوش دیکھ دلے جا کر اب اسی دلیری جب آ گئی نا اب اللہ کا حکم توڑنے میں ہمت سے گناہ دوسروں کے سامنے ہمت سے کرنے کا جیسا کہ آج کل کے زمانے میں چلتا ہے کسی بڑے کی تمیز نہیں کسی بڑے کا لحاظ نہیں گناہ کھل لم کھلہ کرنا تو اب کیا کرنے لگے لوگ سمندر کی کنارے چھوٹے 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 ہاؤز تالاب جیسا کھوٹے کومیں کے جیسا کھوٹے سمندر کا پانی ان کے اس تالاب کے اندر گھس جاتا اب مچھلی ہفتے کے دن جب بلکل اوپر آ جاتی وہ پانی میں مارتے مارتے پانی میں بہتے 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 ان کے پورے تالابوں میں سیڈ میں جو دریا کے کنارے انہوں بنائے تھے ہر قوم مالے بنا لیے تھے تو پورے تالاب اس کے اندر مچھلیاں جمع ہو جاتی جو ہی مچھلیاں جمع ہو جاتی ڈیم میں جس طرح سے صد رہتا نا بند ویسا مٹی ڈال کر وہ راستہ کو بند کر داتے اب جو بھی ان کے ہاؤز میں کوئے میں تالاب میں گہرے بہت گہرا کوئے انہوں کھوتے تھے اس میں جو مچھلیاں جمع ہو گئی اب ان کو سمندر میں جانے نہیں دینا بولکے سٹاپ کر داتے ایسا چھوڑ داتے اتوار کو آتے آرام سے اپنے تالاب سے پوری مچھلیاں لیتے لے جاتے بیچتے مزا کرتے تھے اللہ کے حکم کی توٹنے کی ذری برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کو یہ علانیہ یہ گناہ کرنا یعنی کھلن کھلا غلط ہے نا کہتے ہیں کہ صرف ایک ہزار دو سو اسی ہزار میں سے ایک ہزار دو سو یہودیچ ایسے تھے جو یہ گناہ میں مقتلاش نہیں ہوئے تھے سٹارٹنگ سے چونوں بچکو تھے اور ایسا کرنے والے لوگوں کو نشیحت بھی کرتے تھے بچنے کی تاقیت کرتے تھے بولتے تھے کہ دیکھو اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں بولکے سمجھاتے ہیں نشیحت بھی کرتے تھے باقی پورے بستی کے تین گروپ کرے جا ہمیں نمبر ایک وہ جو ایسا کرتے تھے حیلہ بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر مچھلیاں شکار کرتے تھے نمبر دو وہ لوگ جو خاموش تھے گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی کبھی بھی روکنا بلکو ان کے دل میں خیالیں چاہیں کبھی بھی بولے چاہیں ہو نمبر تین نمبر تین اچھ یہ ایک ہزار دو سو حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ تھے لوگوں کو برائی سے روکتے بھی تھے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یوم الثبت کے اس بے حرمتی کی وجہ سے اس عشیان اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کو کتنا نہیں غصا آیا ہوگا تو اللہ نے ان کو سزا دی سزا کیا معلوم خطرناک سزا اللہ ان سب کے سب کو بندر بنا دیا قرد قردتن اس کا معنی آتا ہے من کی یعنی بندر اللہ نے سب کے سب کو بندر بنا دیا انسانوں کو بندر بنا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حدیث میں ہے کہ صرف تین دن وہ لوگ جو بندر بنایا گئے سزا کے طور پر صرف تین دن زندہ رہے اس کے بعد زلت کی موت مرے بے عزت ہو کر مرے وہ حقیر بے عزت زلیل ہو کر وہ مر گئے اپنے گھروں میں تفصیل ہو جاتی بات مختصر بات یہ ہے کہ سب کی سب کی موت ہو گئی جن جن کو بھی اللہ بندر بنا کر سزا دیئے تھے باقی باقی جو لوگ ایسا نہیں کرے تھے وہ فقط بچ گئے اب آج کل جو بندر ہے نا یہ بندر تو اس زمانے میں بھی تھا وہ تو جانور ہو یہ انسانوں کو جو بندر بنایا گیا تھا ان کی کیا بھی نسل چلی نہیں وہ تو ختم ہو گئے وہ اسی وقت وہ تین دن مجھ ختم ہو گئے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے وہ بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے بہت زیادہ اس کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو آپ دیکھ لو پہلی آیت دیکھ لو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ یقیناً تم ہی معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی سنیچر کے بارے میں یعنی ہفتے کے دن کے سیٹرڈے کے بارے میں فَقُلْنَا لَهُمْ پھر ہم نے ان سے کہا كُنُوا قِرَدَتًا خَاسِئِن کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اس واقعے میں یہودیوں میں سے جو اقل مند نیک لوگ ہیں ان کے لئے نصیحت حاصل ہوتی جو بورے ہیں ان کو در حاصل ہو جانا دیکھو غلط کام کرنے پر کیسی عبرتناک سزا ہمیں ایسا نہیں کرنا بہیں ورنہ ہمارے لئے بھی خیریت نہیں بلکے مزور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی ہیں سوپ جانتے تھے یہ واقعے اسی وجہ سے ان کا حوالہ دے کے سورس دے کے اللہ بتاتے ہیں کہ تم نہ تم معلوم نہ یہ بلکے تو اس واقعے کو نخل کرنے کی حکمت کیا ریزن کیا مخصد کیا وہ خود اللہ جو بلتے ہیں آگے فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا پھر ہم نے انہی ان کے آگے والوں کے لیے اور ان سے پھیچے والوں کے لیے عبرت بنایا وَمُعِضَتًا لِلْمُتَّقِينَ اور متقیوں کے لیے نشیحت بنایا ایسے جو بھی واقعیں ہوتے نا تو برے لوگ ایسی سزاؤں کو دیکھ کر ڈر کر اپنی برائی سے توبہ کر لینا نیک لوگ اور بھی اپنی نیکی کے اندر عباطتوں کے اندر اضافہ کر لینا گیچ مخصد ہے بلکے اللہ بیان کرتے ہیں آگے کی آیت ہے وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَارًا بقارہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اسی واقعہ میں جو لفظ بقارتن آیا ہے اسی ریزن اسی وجہ سے اس پوری سورت کا نام اچھ رکھا گیا سورت البقارہ سورت البقارہ اسی وجہ سے اس کا نام ہی پڑا ہے تو وہ واقعہ ہے واقعہ کیا بڑی ڈیٹیل ہے تفصیل سے جتنا ہو سکتا ہے شارٹ میں میں سنانے کی کوشش کروں گا اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ کے احکام کو کیسا ماننا ماں ماں کی عظمت کیا ہے ماں کا درجہ کیا ہے فرما برداری کا انعام کیا ہے ساری چیزوں کے بارے میں ہیں تو اس میں دو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں پہلا واقعہ واقعہ نمبر ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا مالدار شخص تھا خود بڑا ملینئر بلینئر ایک بڑا مالدار شخص تھا اس کی ایک بیٹی تھی بڑی زبردست اس کی پراپٹیاں تھی اس کا ایک بھتیجہ تھا بھائی کا بیٹا ایک بھتیجہ تھا اس بھتیجے کی نگاہ اس لڑکی پر تھی اس نے درخواست کی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ نمبر ون کمینا تھا بدبخت تھا جس کی وجہ سے چچا نے منع کر دیا کہ کون سا باپ یہ چاہے گا کہ ایک بندر کے ہاتھ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو دے دے تو اس نے منع کیا منع کرنے میں حق دار تھا انہیں حق بجانب تھا انکار کرنا ہی صحیح تھا مگر اس کو غصہ یہ چونکہ پہلے سے فاسخ روڈی خسم کا آدمی تھا تو اس کو غصہ آ گیا منع کرتا کیا میرا چچا تو انہیں دل دل میں پلاننگ کیا چچا کو ختل کر دینا مرڈر کر دینا اس کو ختل کر دینا چونکہ میں اچھ رشتے دار پوری پراپٹی مجھے آ جائیں گے زبردستی اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا چچا کو جو ختل کرتا ہونا وہ اس کا الزام میرے اوپر نہیں آنا ایسے کسی دوسرے آدمی کے اوپر ڈال دینا اب خون بہا ایک بولا جاتا ہے آج بھی سعودیہ وغیرہ کے اندر تو ہے یہ کسی کو ختل کر دیئے تو اگر وہ لوگ ماف کر دیئے جن کے فیملی والا مر گیا تو وہ بھی میں لے لوں گا بولکی تیز یادہ حرس تیز یادہ حرس و لالچ کے اندر آ کے وہ کیا کیا یہ سب ایڈیا کر کے ایک دن جا کے اپنے چچا کو الگ سے لے جا کے رات کے وقت میں جا کے قتل کر دیا قتل کر کے اس کی لاش کو لے جا کے بازو کی جو پڑو سے ایک بستی تھی وہ بستی میں جا کے اس کی لاش کو ڈال دیا واپس انہیں آ گیا دوسرے دن صبح کو گاؤں والے اٹھے دیکھے کہ ہماری بستی میں ایک لاش پڑھ کر رہے بات پھیلی اس گاؤں تک آئی انہیں گیا اب نیا معلوم ابھیج سنے جیسا انہیں گیا جا کے دیکھا میرے چچا کو کون مرد علیہ سو بلکے یہ گاؤں والے چمارے سو بلکے وہ گاؤں والے بولے نہیں نہیں ہمیں مالیچ نہیں ہم میں سے کون بھیج ختل کیا نہیں اب یہ ہوتے ہوتے دو گاؤں کا مسئلہ ہو گیا دو گاؤں کا جھگڑا بن گیا اب دو گاؤں والوں بھی خطرنا کا انداز میں وار لڑائی کرنے والے تھے جنگ کرنے والے تھے اتنے میں چند علماء قسم کے لوگ سمجھدار پڑے لکھے جو تھے وہ لوگ بولے کہ بھائی لڑتے کئی کو اتنی بڑی لڑائی کرنے کی ضرورت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں ان کے پاس جائیں گے وہ اللہ کے پاس پوچھ کر بتا دیں گے اس مسئلے کا کیا حل ہے چلے دو گاؤں والے بھی چلے بنی اسرائیل کی وہ قوم پوری کی پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کے یا اللہ یہ بتا دے کہ اس مرنے والے کا قاتل کون قتل کرنے والا کون یا اللہ تو بتا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنایا دیکھو اللہ کہتا ہے کہ ایک گائن کو زبا کرنا زبا کر کے اس کے گوشت کو اس کی ہڈی کو کون سے بھی ایک پارٹ کو تم اگر مرنے والے اس لاش جو مردہ ہے اس کے جسم میں لگا دو گے تو وہ اٹھ کر بیٹھ کر بول دے گا وہ تم کو کون مجھے ختل کیا بول کے بول دے گا اس کے بعد وہ پھر مر جائے گا تو اس سے زیادہ ایزی اس سے زیادہ اور آسان طریقہ کیا تھا گتہ زبردست پکا طریقہ تھا یہ ہمارے دل کے اندر اگر چوری ہے نفس شیطان کے مکر میں ہمیں آگئے بولے تو اللہ کا حکم رسول کا حکم دیکھتے نہیں پسند ہے کہ ہم نہ کر کو دیکھیں گے پسند ہے تو کرنا عمل نہیں رہے تو نہیں کرنا بول کے تو وہی ہوا ان لوگوں کے وہ لوگ چونکہ دل کے اندر وہ فرما برداری کی صفت نہیں تھی سمیعنا و آتانا یہ جھ حضور علیہ السلام صحابہ کو سکھائیں یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھنا ہے جو بھی حکم اللہ کا اللہ کے رسول کا آ گیا ہم نے سنا ہم نے فرما برداری کی ہم مانتے ہیں یہ جھ ہمارے موں میں آنا چاہیے سمیعنا و آسینانی ہمیں سن لیے پھر بھی نافرمانی کرتے یہ لاجک یہ تریخہ نہیں رہنا تو ان لوگوں نے مستی شروع کی اب کیا کیا ان لوگوں نے سوال کیا سوال یہ کیا موسیٰ بے شرم خسم کے لوگ کیا پوچھیں ملوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوچھتے ہیں موسیٰ مزاق کرتے کیا کامیڈی کرتے کیا فن کرتے کیا کیسے ایک وقت کے پیغمبر کو جلیر القدر نبی کو انہوں پوچھے سو سوال اللہ کے پاس پوچھ کو جواب دیتے ہیں کتنا گرا ہوا کلم کتنی گری ہوئی بات انہوں پوچھتے ہیں کہ موسیٰ مزاق کرتے کیا ہمارے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے شریعت کے احکام بیان کرنے میں شریعت کی باتیں بتانے میں اللہ کی بات بتانے میں کوئی جاہل مزاق کر سکتا ہے میں تو وقت کا پیغمبر نبی ہوں بے وقوفوں والا کام بے وقوفوں والا کام میں ہرگز کر نہیں سکتا تو اب ان لوگوں کو بے شرم لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا لیکن مستی کیا مستی کر کے آگے خسم خسم کے سوال آن کرے گائیں کیسے رہنے عمر کیا رہنے رنگ کیسے رہنے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل جو ہی حضرت موسیٰ بولے کسی بھی ٹیپ کی گائیں کتی چھوٹی گائیں کا بچہ گائیں کی بچی بھی کیوں نہ ہو جاکو وہ زبا کر دلتے تو بستہ ان کے لیے زبا کر کو گوشت لے جاکو مردے میں لگاتے بات معلوم ہو جاتی تھی لیکن مستی کر کو آپ سوال کرے خسم خسم کا سوال اللہ آگیا آئے تو ان کے اندر بولتے ہیں وہ پورا جب ترجمہ سنو گے آپ کو پورا کا پورا منظر سامنے آ جائے گا اس لیے توجہ سے سن لے جو میں بولتا ہوں میں پہلا سوال ان لوگوں نے یہ کیا موسیٰ ذرا اللہ کے پاس پوچھ کو بولو گائیں کو زبا کرو کر کو خالی اللہ بول دا لیا کیا وہ مر کر کو بولنا نہیں کیا کر دیکھو یہ غلیظ چیز یہ یہ غلط چیز یہ ایک حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تو بہت زیادہ سوالاں 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 کرکو اتبینان ہو جانے کے بعد جاکہ عمل کرتوں گر کو بولے تو تیری اپنی مرضی تیرے دل کو تسلیح ہونے کے بعد تو عمل کرتا بولے تو بات مانے جیسا نہیں اببہ کی بات امی کی بات امی بول دا لے کر کو جاکو کرنا ٹھیک ایک بچی بولتی ہے امی یہ برطن چھینہ کو ماں یہ گرم ہے جاکو چھیدہ لی انہیں کئی کو نہیں چھینہ تو میں کئی کو چھینہ نہیں بولتے ہیں سو جاکر ہاتھ لگا دا لی اب گرم ہاتھ جلتا اب بولتی ہے امی میں میں ہاتھ لگاتی نہیں میں گر کو اب یہ ماں کو خوشی نہیں ہوگی آرے تو ہاتھ لگا لگ جانے کے بعد تو تجھے معلوم ہوگا گرم میں کر کو اب تو بچتی کا تو میں بولی کر کو نہیں تجھے گرم گرم لگ گیا بول کو تو بچتی ہے سو اس میں تُو میری فرما بردار بچی کیا بھی نہیں ہوگی ویسے ہمارے دل کی تسلیح کے وستے نہیں تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھایا گیا ایسا نیرنہ بول کے خیر بنی اسرائیل کیا کیا سوالاں کرے موسیٰ ذرا پوچھ کو بولو کو سے عمر کی گائیں کو ہمیں زبا کرنا اللہ کی طرف سے جواب آیا باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرے اللہ کی طرف سے جواب آیا بلکل بوڑی بھی نہیں رہنا کتے گائیں بلکل چھوٹا سا بچہ بھی رہ رہنا میڈیم عمر کی رہنا ادھیر عمر کی رہنا یہ سن کو تو بھی کم سے کم عمل کرنا تھا بے وقف وہ نے مزید اور ایک سوال کیا موسیٰ ذرا پوچھ کو بولو کیا کلر کی گائیں کو زبا کرنا کتے ہیں ضرورت نہیں تھی ان کو ہرگز جب اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ کے پاس سے جواب آیا یلو کلر زرد رنگ کا پیلے رنگ کی گائیں رہنا وہ بھی کیسا فاقعن لونوہا ڈار کی اللو رہنا معمولی بھی نہیں وہاں سے تو بس کرنا تھا لیکن اور ایک سوال بھی کریں موسیٰ ذرا پوچھ کو بولو صفتیں کیا رننا اس کی صفت ذرا اس کی علامتیں کیریکٹرز ذرا پوچھ کو بولو کیسی رننا اچھی کی خراب کی کیا تو بھی دعو دھبا رہ جائے کی نہیں کی ذرا پوچھ کو بولو اللہ کی طرف سے جواب آیا امدہ گائے رننا صحیح سالم گائے رننا عائب نہیں رننا اس میں ذرا برابر بھی کھیتیوں میں حل چلانے کے لیے یوس ہو کو رننا نہیں کوویں سے کوویں سے پانی نکالنے کے لیے یوس ہو کو رننا نہیں زمین جوتنے کے واسطے یوس ہو کو رننا نہیں مال گاڑی لگے جیان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے لگ جانے کے واسطے بیل گاڑیاں آپ کو معلوم رہے گا تو اس کے لیے یوس ہو کو رننا نہیں عائی سی گائے رننا صحبت اب بے وقفوں نے کہا موسیٰ اب ہم نہ دل کو تسلی ہو گئی اب ہم مطمئن ہو گئے اب ہم نہ سمجھ میں آ گیا اب ہمیں آئی سی گائیں انشاءاللہ ہم خرید لیں گے بل کو انشاءاللہ بولے یہاں حدیث میں ہیں اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہیں بل کو رتے تو قیامت تک بھی انہوں تلاش کر لکھ رکھ رتے تھے اللہ بولے سو گائیں کو ہرگز نہیں مل کو رتی تھی ان کو بل کو لیکن انشاءاللہ بولے بچ گئے ان کو وہ گائیں ملی سیکنڈ خصہ سیکنڈ واقعہ اسی واقعے کے اندر اور ایک واقعہ آپ کو سمجھنا ہے یہ واقعہ بھی ذہن میں ہو تو پھر آیت کی تفسیر بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بنی اسرائیل ہے کہ اسی زمانے کے اندر ایک دوسرا ایک گاؤں اس گاؤں میں ایک نیک صالح میاں بیوی تھے شوہر بھی صالح بیوی بھی صالح نیک دونوں کے دونوں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے گھر میں ایک گائیں کی چھوٹی سی بچی ہے ایک گائیں ہے شوہر بیمار پڑ گیا انتخال کا وقت خریب آ گیا وہ گائیں کی بچی کو لے جا کے ایک جنگل میں بہت دور ایک جنگل میں لے جا کے چھوڑا اللہ کے پاس دعا کیا کیونکہ ولی تھا وہ مزرگ تھا اللہ سے دعا کیا یا اللہ یہ میں تیری امانت میں دیتا ہوں جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو یہ گائیں مل جانا جب تک تیری امانت میں اللہ یہ کھا کے پی کے موٹی تازی اچھی رہنا زندہ رہنا بغیر کسی عائب کے اچھی رہنا میرے بیٹے کے وستے اللہ اس کو صحیح سالیم رکھنا تیری امانت میں میں دیتا ہوں میں گل کی ایک طرف ہو رہا ہے شوہر کا انتخال ہوا بی 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 بڑی نیک صالحہ تھی اچھی تربیت کی بڑی اچھی تربیت کر کے بیٹا جوان ہو گیا یہ بیٹا بھی کیسا بڑا نیک ماں کا فرما بردار رتی برابر بھی ماں کی نافرمانی کرنے والا نہیں ماں کی فرما برداری کرنے میں نمبر ون تھا جب بچہ جوان ہو گیا ماں نے کہا کہ بیٹا فلان جنگل کو جا کیونکہ شوہر بول کر رکھا تھا نا اس کے پاس فلان جنگل کو جا وہاں تمہارے اببہ تیری لئے بلکے ایک گائیں چھوڑے ہیں اللہ کی امانت میں چھوڑے ہیں بچہ گیا جنگل کو گیا فلان امی جہاں بولے اس جنگل کو گیا اللہ کی امانت امانت الہی کا حوالہ دے کے آواز دیا آواز دیتے ہی ایک زبردست موٹی تازی خوبصورت گائیں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی گائیں کو لے کر گھر کو آیا گھر کو آکے امی کو بتایا کہ امی میں لے کر آ گیا گائیں امی دیکھی دیکھنے کے بعد بولی کہ بیٹا ہمارے گھر میں ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کرنے کے وزتے بول کہ ایک گائیں بیچنا جا تو مارکٹ کو جا بازار منڈی کو جا جا کے ایک گائیں کو بیچ وہ بچہ لے کر لیکن امی ایک کنڈیشن لگا دیا بٹا بٹ ون کنڈیشن بول کو ایک کنڈیشن ایک کنڈیشن کیا جب بازار میں ایک دام آ جائے ایک ریٹ فکس ہو جائے تو میرے پاس پوچھ لینا تو کنسلٹ کر لینا مشورہ کر لینا میرے مشورے کے بغیر ہرگیز ہرگیز ایک ریٹ فکس کر کو بیچ دلنا نہیں تو جو بھی ریٹ آتا میرے پاس آکو بول میں اوکے بولے تو تو بیچ نہ بول کے ٹھیک ہے وہ بچہ بھی لے کر مارکٹ کو گیا ایک آدمی آیا آکے ایک ریٹ بولے یہ نوجو جوان بولا کہ ساہب میں بیچنے کے لیے تیار لیکن میں امی سے پوچھنا ہوں انہوں بولے کہ نئے نکو نکو امی کو پوچھ نکو میں کتا پوچھا ہے کہ اس کا ڈبل دے توں پانچ سو دے گو رکو 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 رہ تو اب میں ایک ہزار روپے کے وستے رینے تیار ہوں ڈبل ریٹ دے توں میں بچہ بولیا نہیں چانس اچھ نہیں میں امی کہنے پوچھ کچھ بولیں گا امی مجھے بولے ہیں یہ فرما بردار لڑکا تھا امی کے پاس گئے تو امی انکار کر دے نہیں نہیں بیٹا ہزار روپے میں سب بیچنا کو بول سیکنڈے بازار کو آیا سیم وہ آدمی آکو پوچھتے ایک ہزار روپے میں بیچو اے بچہ بولیا نہیں امی کہنے پوچھنا نہیں امی کہنے پوچھو امی مالدار ہے انہیں آکے ہائی ریٹ بول کے پوچھتا ہے اب ہوتے ہوتے مثال کے طور پر آپ سمجھو پچاس ہزار ہوتے 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 اسی ہزار نموت ہزار لاکھ کے برابر آ گیا ایک گائیں کی خیمت چار لاکھ پانچ لاکھ کرکو ابھی بھی دیلی یہ بچہ جاتا ہے واپس جاکو ماں کے پاس پوچھتا ماں انکارج کرتی ہے نو میں جواب دیتی ہے نہیں بیٹا بیچنا نہیں ہے بیچنا نہیں ہے بل کو ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا اللہ دل میں ڈالیا تھا تو وہ ماں بولنے لگی بچے کے پاس بیٹا وہ تیرے پاس بیلی آکو ریٹ بڑھا لکو چھینہ ہو نہ ہو مجھے یقین ہے تو اللہ کا فرشتہ ہوگا نہیں تو اللہ کا کوئی ولی ہوگا بیٹا میرے طرف سے ان کو سلام بولو امی سلام بولے کرکو بولو بول کو ان کے پاس پوچھو امی بولے تمہارے پاس مشورہ لیتے ہی انگتے ہیں کیا کرنا ہمیں گائیں کو کتے کو بیچنا کام بیچنا کیا کرنا کرکو تمہارے پاس مشورہ لیتے ہی انگتے ہیں یہ بیٹا بھی بیسا چاہ کے مارکٹ میں وہ صاحب آئے مل کر بولا تو انہوں بولے کہ دیکھو تمہارے امی کو سب سے پہلے تو میرا سلام سناو اور بولو کہ بہت جلد انخرید بنی اسرائیل آئے گی ایک گائیں خریدنا بول کے آئے گی آنے کے ٹیم میں یہ گائیں کا کتہ وزن ہے کی وزن کے برابر سونا دے کر گولڈ دے کر لینے کے لیے تیار رہے گی اتنا بڑا دم اتنی بڑی ریٹ تم کو ملنے والی ہے یعنی دیکھیں مشورہ کے اندر بڑوں کے ساتھ چلنے کے اندر بڑوں کی بات مان کر چلنے کے اندر پیسے فوراں نہیں آئے تو بھی لیٹ آئے تو بھی بہت زبردست آئے گا خیر و برکت کے ساتھ بہت زیادہ بڑی مقدار میں آئے گا بڑوں کی دعاوں کو لے کر چلنا کسی کی بدعا کمانا نہیں ہے تو ایسے ہی بولا گیا تو خیر یہ انتظار کیے بنی اسرائیل آئے جو ان کو اللہ کی طرف سادر دیا گیا تھا بلکل یلو رننا کاموچ کرکو رننا نہیں ابھی زمانہ زمانہ جنگل میں تھی سو گائیں موٹی تازی زبردست گائیں کیا بھی کاموچ کرکو نہیں تھی اس لیے بنی اسرائیل اس باز روایتوں میں آتا ہے کہ گائیں کے چمڑے میں سونا بھرے تو کتہ سونا آتا کی اتتا سونا بول کے باز روایت میں آئے گائیں کے کتہ وزن کی وزن کے برابر سونا وہ دے کر یہ لوگ خریدے مو مانگی قیمت ان کو مل گئی کتی بڑی بات ہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ آگے کی اس آیت کے اندر کہتے ہیں میں آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اللہ تمی حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائیں زباہ کرو کوئی بھی گائیں زباہ کرو قَالُو تو انہوں نے کہا کہ اَتَتَّخِذُنَا حُزُوا کہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ کی پناہ اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاہِ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے صاف بیان کرے کہ وہ گاہیں کیا ہیں قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضُ وَلَا بِكْرَ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گاہیں ایسی ہیں جو نہ بہت بوڑی ہو نہ بلکل جوان ہو اس کے درمیان میں ادھیڑ عمر والی ہو فَفْعَلُوا مَا تُقْمَرُونَ اور تم کر گزرو جس کا تم ہی حکم دیا جا رہا ہے قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے پوچھ کر بتائیے کہ وہ ہمارے لئے صاف بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ شَفْرَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائیں پیلی ہو فَاقِعُن لَوْنُهَا اس کا رنگ کھلا ہوا ہو یعنی گہرا تصرر الناظرین جو دیکھنے والوں کو مسرور کرتی ہو خوش کر دیتی ہو قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے بیان کریں کہ وہ گائیں کیا ہیں اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَحَ عَلَيْنَا اس لیے کہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا یہ ہے وہ انشاءاللہ یقیناً اگر اللہ نے چاہا ہم راہ پالیں گے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُمْ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِلْ حَرْثَ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں ایسی ہو جو کھیتی کے لیے جوتی نہ گئی ہو وَلَا تَسْقِلْ حَرْثَ جو زمین کو نہ پھڑی ہو نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو مُسَلَّمَةٌ صحیح سالم ہو لَا عَشِيَتَ فِيهَا اس میں کوئی دھبا نہ ہو یہ عجیب خسم کی زد حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جتنے ٹائم بھی بولے نا یعنی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام حق باتج بولے سو لیکن مستی دیکھو لاش ٹائم کی بات کو ایک اچھ کیا بولتے ہیں یہ لوگ اب ہا حق بات لے آئے اس سے پہلے سب حق باتج نہیں بولے جیسا ایسے انداز میں یہ زد نہ ماننے کی صفت کی ایک عادتی بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہیں جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ لیڈیز میں نینٹی نین پرسنٹ ایسے کے اپنی غلطی مانتے سوچنے ایک پرسنٹ مان لیتے ہاں ہاں غلطی اچھ کر کو لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بولیں گے کہ نہیں نہیں میری غلطی نہیں تھی نہ تمہاری جی غلطی تھی سو گئے تو یہاں پر ان لوگوں کی یہی خرابی کو بیان کیا گیا کیا بولتے ہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو لیے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آپ کے لئے میں بولتا ہوں کوئی عورت کوئی بھی مرد کوئی بھی ہو کسی پھل کو کاٹنے والے ہو زباہ کیا مطلب کیا کوئی پھل کو کاٹنے والے ہو تو کاٹنے سے پہلے فَضَبَحُّوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ خالی اتنا چا یہ اگر پڑھ کر کٹیں گے تو پھل انشاءاللہ میٹھا ہوگا یہ پھل کو میٹھا کرنے کا ایک نسخہ ہے قرآن کے اندر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ آگے وہی واقعہ ہے کیونکہ قرآن کو یہ کہانی خصے کی کتاب نہیں تو کاؤنٹنگ میں ٹونٹی فئی سے شروع کر کے ہنڈریٹ تک اب تک بتا دیا گیا اب ون سے شروع کر کے ٹونٹی فور تک کا بولا جاتا ہے یعنی خصے کا سٹارٹنگ وَإِذْ قَتَلْتُمْ میں تو پورا بول دیا ہوں میں آپ کو ترتیب قرآن میں ایسا ہے بولتا ہوں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے ہو ہمارے لئے بھی اس میں نصیحت کہ ہم دل کے اندر گناہ کو چھپا کر رکھیں تو اللہ تو جانتے ہیں اللہ کبھی بھی کسی کے بھی سامنے ظاہر کر سکتے ہیں یہ ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے بلکہ ہم کو یہ جو کچھ بھی ہم تے تفسیر کے اندر سنا ہے ساری چیزوں کو ہم کو دوسروں کو بتانا چاہیے زبان سے کہہ کر تحریر میں لکھ کر جیسا بھی ہو سب کو بتانا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے فَقُلْ نَذْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا پھر ہم نے کہا کہ تم گائیں کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر مارو کذالک يُحْئِ اللَّهُ الْمُوتَى وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کریں گے یہ اللہ نے ان کے سامنے ایک سیمپل بتایا تھا کہ گوشت کو مارے گوشت کو لگائے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ کر اس کو کون ختل کیا نام بتا کے مر گیا خیامت خیامت کے وقت میں اللہ تعالی مجھے آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو اسی طرح سے اٹھائیں گے اسی طرح سے خیامت میں اللہ موتوں کو سارے اموات کو اب تک جتے بھی مرے ہیں سب کو اللہ زندگی دیں گے جیسا یہاں کیا ہوا جو وہ بھتیجہ تھا نا اب مختول اٹھا اٹھ کر اپنے بھتیجہ کا نام بولا پھر واپس گر کر مر گیا تو اس بھتیجے کو سزا میں مارا گیا اس کے پاس سے اس کی بیوی ہٹ گئی اس کی سارے جائدات کو اس سے چھین لیا گیا خیامت کے دن ہم کو دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا ہم کو سوچنا چاہیے کہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہونا ہے تو دنیا میں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا کسی کی چیز کو چھین کر نہیں رہنا کسی کے اوپر الزام اور تحمت نہیں لگا کرنا تب ہی ہم بچ سکتے ہیں ورنہ اللہ کیا کہتے ہیں کذالک یحقی اللہ الموتہ اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کریں گے وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اقل والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اطاعت کی شفت والے مومنین میں سے اللہ شمار فرمائے ایسا زید اور رینات کرنے والے لوگوں سے اللہ ہم کو بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين